ہریسمنٹ کے کیسز ریجسٹر بہت کام ہوتے ہیں کیونکہ یہاں کی ڈائنیمکس ایسی ہیں اور سوسائیٹی ایسی ہے کہ لوگ اپنی عزت کے اوپر جو ہے وہ ریپورٹنگ کو آپس کی بات ہے سیدھی بات ہے پولیس جو ہے وہ جا کے ایسے ایسے سوال پوچھے یا ویمن پولیس جا کے ایسے سوال بچی سے پوچھے کہ بچی خود شرمندہ ہو جائے اور اس کی زندگی تباہ ہو گئے لوگ کہتے ہیں یا چھوڑو یا کی آنا چھوڑو جانے بھی یہ سب سے غلط بات ہے ہمیں ہمارے سامنے پیشے ایک بسین میں کیس ہوا تھا میں ان کا نام نہیں لوں گا وہ میرے خیال سے کسی سرکاری مہد میں کے ملازمی تھے اور مجھے اس کیس کا پتہ بھی نہیں ہے ابھی ہم مطلب پتہ اس لحاظ تک ہے کہ ابھی تک ہیس گلٹی لیکن میں بھی شاید کسی کی عزت ہمارے لئے بھی محترم ہے شاید نہ ہو لیکن ایک ایسا کیس بسین میں تھا جس کو ہم نے بہت سیریس کیا وہ ایک ایسا بندہ تھا جو سکول کی بچیوں کو آتے جاتے ایسے ایکشنز کرتا تھا اب نورملی پہلے ایسے کیسز ریجسٹر نہیں ہوتے تھے اس بندے کو لا کے سمجھا بجھا کے اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا ہم نے اس پہ جو اس کے سیکشن بند ہے میں ریپ نہیں لگا سکتا اس پہ اس نے بچی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا لیکن میں دو سو چوران میں پانچ سو نو یہ سیکشن لگا سکتا ہوں جہاں اس نے آپسین ڈسپلے کیا ہے چھوٹی بچیوں کو ہم نے خود جا کے میں اس خود گیا ان بچیوں کے ساتھ جا کے میں نے ان سے بات کی ہے بچے کیا بنوگے انجینئر بنوگے ڈاکٹر بنوگے پہلے ان کا کانفیڈنس لیا انہوں نے انکل انکل کا ہے ساتھ بیٹھ کے ہم نے بات کی ہے کارٹونز کون سے دیکھتے ہیں پھر ہم نے بات کی ہے کہ آپ کو کسی انکل نے کوئی برا ٹچ تو نہیں کیا اور یوں کر کے آپ یہ چیز اپنے بچوں میں آپ لوگ ڈانے بعد یہ جو بیڈ ٹچ گوڈ ٹچ ہے یہ ہے عوام کا دماغ خراب ہوتا ہے اس چیز سے اس کو روکنا چاہیے کئی بچیاں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کو بتاتی بھی نہیں ہیں کہ ان کو کیا برا ٹچ اور کیا اچھا ٹچ کیا بس گود میں کسی نے بٹھایا اور اس نے کہا کہ بیٹھو ٹوفی کھلاتا ہوں اور بس سارا اورڈے کر دیا یہ چیز بچہ بتائے اپنے ماں باپ کو اور آپ بھی ایڈوکیٹ کریں ہم سمجھتے ہیں کہ والد اپنی بیٹی کے ساتھ اس چیز پر بات کرے والد اپنی بیٹی سے ہر چیز پر بات کر سکتا ہے میں خود میری بیٹی ہے میں اس کا والد ہوں میں اس کو ایڈوکیٹ کروں گا ایک لیول پہ جا کے جب وہ بڑی ہوگی کیونکہ میں اس کا والد ہوں میں بتاؤں گا مجھے بتاؤ کہ تمہیں کوئی اس طرح اگر چھیڑے تو مجھے آنکہ بتاؤں میں تمہیں ماروں گا نہیں میں تمہیں قتل نہیں کروں گا میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ یا میری عزت خراب ہوگی ہے میں اس کے پیچھے ایکشن کروں گا پھر آئیں ادھر تھانے میں ریپورٹ کریں میں ازاد خود کہتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت سیریس اوفینس ہے اگر کوئی کسی کو آواز بھی قصد دیتا ہے نا تو یہ ہرائسمنٹ ہمارے لیے بہت سیریس اوفینس ہے کیونکہ یہ سٹیپ ون ہے بہت گندے اوفینسز کا جو آگے ہیں کیونکہ عوام کی سوچ تو اس حد تک باہر ہو چکی ہے کہ لوگ تو قبروں سے نکال کے اور مردہ ڈیڈ بوڈیز کو ہسپتالوں کے اندر پیچھے پتہ نہیں کہاں کا کیس تھا کہ کراچی میں یا پتہ نہیں کہاں کم پیرلائز عورت تھی پیرلائز عورت کو اس بندے نے نرسنگ نے یا کس نے ریپ کیا مطلب میں کہتا ہوں یار قتل کر دو یار اس سے بہتر ہے مطلب کہ یہ تو انسانیت کی گریبی سوچ ہے تو یہ جو چیزیں ہیں جو ابھی ہو رہی ہیں یہ سٹیپ ون ہے یہ آپ کہہ رہے تھے رائز کی ہو رہی ہیں سر انسان کی نیچر ہے ہم کبھی بھی علاقے کو ایر مارک نہیں کریں گے یہ آپ سندھ جاؤ بلوچستان جاؤ وزیرستان جاؤ گلگت جاؤ یہ ہر جگہ ہے ٹھیک ہے چلو یہاں شاید کم ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کانوں پہ لگانے والے ادھر موجود ہیں لیکن شہروں میں جاؤ یہ بہت ہے میری کزن ہے لہور میں ان بچاریوں کو تو اتنا طریقہ آتا ہے میں اس کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا میری کزن تھی پیچھے لڑکے لگئے ٹھیک ہے اس نے مجھے بتایا ان کو اتنا طریقہ آتا ہے کہ وہ موڑ پر رائٹ کا انڈکیٹر دیکھے لیفٹ ہو جاتی ہیں مطلب ان بچاریوں کو اتنا طریقہ آ گیا کیونکہ وہ آتی ہو گئی ہیں لوگ ان کے پیچھے ان کو ورک پلیسز سے گھر تک فالو کرتے ہیں پھر وہ ہوسٹلز میں جو بچیاں رہتی ہیں ان کے گھر باہر آکے فرسٹریشن نکالتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ ان ایلمنٹس کو روکنا ہے ہم سب نے ملکے روکنا ہے کیونکہ یہ صرف پولیس کے لیے غلط کام نہیں ہے سوسائٹی کے لیے غلط کام ٹھیک ہے تو ہم حریسمنٹ کے کوئی کیسز نہیں بڑھیں حریسمنٹ کی ہم نے کاغنائزنس لینا شروع کی ہے ورنہ پولیس بھی پہلے ہم میں سے ہی تھی وہ کہہ دی تھی کہ یار چھوڑو چھوڑو ہاتھ نہ ڈالو لڑکی کی عزت خراب ہوگی لڑکی کی عزت خراب نہیں ہوگی ہم انشور کریں گے لڑکی کی عزت کو ہم ان کی عزت کی رکھوالی کریں گے ہم اس بندے کو پکڑ کے سامنے لے کے آئیں گے لڑکی کے اور مثال بنائیں گے سب کو ایک کیس ابھی تک میری پچھلے دو مہینے سے ایک کیس ایسا سامنے آیا ہے جس پہ ہم نے برچہ بھی کیا ہے جس پہ ہم نے جو ہے پورا ایکشن بھی لیں گے اور اس کیس پہ ہم جو ہے ہم نے اس کے دپارٹمنٹ کو بھی لکھا ہے کہ اس کو آپ جو ہے فیلحال سسپنٹ کریں کیونکہ اس کو ابھی عدالتی پیشیوں میں اور ہم اس کی اگزیمپل بڑھائیں گے اور ہم آگے میں سیچے لیں گے وہ سسپنٹ ہے سار علی میں یہ کیا بتاؤں گے